تین ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں میزبان ٹیم امریکہ کا فاتحان آغاز یو ایس اے نے افتتاحی میچ میں کینیڈا کو شکست لے دی او بھائی صاحب او بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں یو ایس اے نے سترہ آورس میں ایک سو چیز کر لیا یہ یو ایس اے کی ٹیم رکنے والی نہیں ہے بھائی خطرے کی گنٹی بچ گئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو سارے بابر ایلیون خوش ہو رہی تھی کہ پاکستان کے گروپ میں تو بھائی صرف پاکستان ہے اور جو ہے اسے کہنا چاہیے بھارت ہے لیکن بھائی یہ دیکھو جو بول رہے تھے سر مڈا تئی ہو لے پڑے امریکہ نے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے آپ امریکن ٹیمز کو ہلکا مت دیجئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جناب ہم پرانی نیشن ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ نئی نیشن ہے امریکہ اور ہم ان کو جلدی پکڑ لیں گے لیکن ایسا نہیں ہے ایک دو پلیئرز ایسے ہیں جن کے بارے میں دیکھ کر لگتا ہے کہ بھائی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ پاکستان کی باولنگ لائن کو بھی بڑے گندے طریقے سے دھو سکتے ہیں اور لیٹرلی یو ایسا ورس پاکستان کا میک چھے جون کو ہے مجھے اپنی ٹیم کے لیے در لگ رہا ہے پاکستان کے لیے مجھے در لگ رہا ہے بھائی صاحب کہ پاکستان کا کیا ہوگا ہم تو یو ایسا کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا کینیڈا نے بھی بڑی کمال کی بیٹنگ کیا ہے امریکہ نے اور ہمیں ڈھرایا ہے ہماری آنکھوں کا پانی جو کہ بھرایا ہے ہمارے دماغ کا ٹینچن جو کہ بڑھایا ہے کس نے؟ امریکہ نے کیوں؟ کیونکہ ہماری دنگ کی پرفومنسی تھی اعلان اوٹ لیا ایرن جانز نے اور ایرن جانز نے 94 انبیٹن کیا اور انہوں نے یہ چیز کمپلیٹ کیا سات وکٹوں سے یو ایسا نے کینیڈا کو تو ایک طرح کہ خطرے کی گھنٹی ضرور ہے سچویشن کو بلکل آسان نہیں لینا اور پاکستان تو ویسے بھی دو میچز ہار کے آ رہا ہے تو پاکستان نے ٹیم کے لیے بھی سچویشن یہاں پہ اپنے حق میں کرنے کے لیے میچ کو آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنی غلطیوں پہ کابو پانا پڑے گا کوئی مارجن کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہی ہیں آپ کے لیے حریف ٹی میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بھی وہی ریولری ہے جو کہ پاکستان اور بھارت کا درمیان ہے ہم گروپ اے میں بہت خوش ہو رہے تھے ہمارے ساتھ بس انڈیا ہے ہم آئرلینڈ کو یوں ماریں گے امریکہ کو یوں ماریں گے کینیڈا کو یوں ماریں گے بھارت کے ساتھ دعاوں کے ساتھ پرفارمنٹ کے ساتھ جیتیں گے اور ہم گروپ چیمپئن بن جائیں گے ابھی گھنٹا بنتے ہو چیمپئن پیٹا کھیلو تو صحیح ہم تو خوش تھے کہ بھائی ساتھ انڈیا مالا میچ مشکل ہے باقی تو ایزی میچ ہیں لیکن نہیں ایک ٹیم یوں ایسے یا کینیڈا یا آئرلینڈ یہ پاکستان کے سامنے شیر بن سکتی ہے اور یوں ایسے کی آدھی سے زیادہ ٹیم تو بھائی پورے ورلڈ یلیون کے ٹیم ہے اصل خطرہ ہی یہ ہے اگر صرف امریکی لڑکے ہوں صرف گورے لڑکے ہوں تو ہم ان کو پیل بھی نہیں لیکن ان کے اندر آدھر سے زیادہ تو دیسی بھرے ہوئے ہیں خود سوچت جس طریقے سے انہوں نے دھلائی کیے پاکستان کے یوں ایسے نے آج کمال کر دیا کیا کمال کا میچ کیا زبردست قسم کا آج ہمیں میچ دیکھنے کو ملا ہے remember the name ایرن جانز پاکستانیو تیار ہو جاؤ ایرن جانز او مائی گاڈ what a brutal hitting from him اور آج اس نے بتایا کہ he is a wonderful talent آج اس نے ریکارڈ توڑے ہے سر ریکارڈ توڑے ہے 94 runs unbeaten اس نے تو پاکستان کو بھی خبردار کر دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک دو اور پلیئرز بھی ہیں جو انڈیا کی طرف سے انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلے ہوئے تو اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انڈر 19 ورلڈ کپ انڈیا کی طرف سے کھیلے ہوئے پھر domestic cricket بھی انڈیا کی طرف سے کھیلے ہوئے سو اگر آپ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت آسان ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان کے لیے گروپ اتنا بھی آسان نہیں ہے کینیڈا بھی بری ٹیم نہیں ہے ہاں کینیڈا کے بالرز جو تھے انہوں نے اپنی ویکنس دکھائی اور خاص طور پر جو discipline سے وہ بال نہیں کر پائے پھر وائیڈز اور پھر نو بال حالانکہ چانس بلا تھا گوس کو آؤٹ کرنے کا اس کے اوپر وہ جو ایک اوور کیا ہے اس نے گارڈن ہے او مائی گارڈ سیکنڈ most جس کو آپ کہتے ہیں expensive over in a T20 World Cup 33 runs پڑے ہیں اس کو اس over میں اور 33 runs اس سے زیادہ maximum زیادہ سے زیادہ runs آپ کو پتا ہے کہ 2007 میں جو ہے وہ مارے تھے 6 چھکے یوہراج سنگھ نے اور کیا کمال کا سٹویٹ براڈ کو انہوں نے مارے تھے 2007 میں کیا کمال کی وہ innings یاد آگئی لیکن یہاں پہ انہوں نے 6 چھکے تو نہیں مارے لیکن 33 runs انہوں نے بھی conceive کیا ہے اور اس لیے یہ second most expensive over بن گیا ہے in a T20 World Cup اور میرے خواہل میں T20 internationals میں بھی so بہت ساری چیزیں highest chase for USA in T20 World Cup T20 internationals اور second highest chase not fifth highest chase جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ T20 World Cup کے history میں یہ پانچمہ highest chase ہے so بڑا خوبصورت Dallas کا stadium اسی stadium میں پاکستان کا match ہونا ہے چھک اور USA کے ساتھ ہاں کینیڈا نے نیو یارک جا رہا ہے پانچ کو انڈیا کے خلاف کھیلنے کے لیے کینیڈا مجھے تھوڑی سی ایسی ٹیم نظر آئی ہے کہ پریشر میں آکے پینک بٹن اور ویسے بھی ان کا record USA کے خلاف بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے لازلی جو انہوں نے پانچ میکچز کی سیریز کھیلی ہے اس میں بھی چار میکچز جو ہے وہ USA نے جیتے اور ایک میک جو تھا وہ کینیڈا جیت پائی تو ویسے بھی سات میکچز دونوں کے درمیان ہوئے جس میں سے پانچ جو ہے وہ USA نے جیتے ہیں اور دو کینیڈا نے جیتے ہیں سو یہ میچ تو ختم ہو گیا بھائیو اب پاکستان کو یہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ حلوہ آ رہا ہے بھائی ان دا فارم آف USA تو یہ سوچنا بند کر دیں پوپر ٹیم ہے پورے میچ میں صرف دو وائٹ بالز دی ہیں نو نو بالز اور ان کے جتنے بھی بالرز ہیں سب کمال ہیں اور بلے باز تو پھر آیا ابھی تو کورے انڈرسن جو ہے وہ نہیں آیا بیٹنگ کرنے کے لیے اینڈ میں اس کو موقع ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہوشیار باز سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے آپ ان کو شکست دینے کے تو ایسا بھی نہیں ہے اوہ بھائی صاحب اوہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے USA نے سترہ آورس میں ایک سو چرانویں چیز کر لیا یہ USA کی ٹیم رکنے والی نہیں ہے بھائی ہم نے سوچا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کو تکے بے شاید آ لیا ہے لیکن یہاں پر کینیڈا کی وجہ بینڈ بجا دیا ہے ایرن جونس کیا کمال کا پلیئر ہے یار یہ چالیس بول ہے چرانویں ایرنس چار چوکے دس چکے دو سو پچیس کا سٹرائی گریڈ ایک سو تین میٹر کا چھکا لگا دیا ستانویں میٹر کا لگا دیا چرانویں میٹر کا چھکا لگا دیا اور میچ جتوا کے بندہ باہر گیا ہے USA نے اسٹری گریئیٹ کر دیا رہے ہیں بھائی صاحب کہ پاکستان کا کیا ہوگا ہم تو USA کے بارے میں سوچ رہے ہیں کینیڈا نے بھی بڑی کمال کی بیٹنگ کی ہے اور یہ دونوں ٹیمیں ہمارے گروپ میں موجود ہیں ہم تو خوش تھے کہ بھائی صاحب انڈیا والا میچ مشکل ہے باقی تو ایزی میچ ہیں لیکن نہیں ایک ٹیم USA یا کینیڈا یا آئرلینڈ یہ پاکستان کے سامنے شیر بن سکتی ہے یا پاکستان بھی اٹیک کر سکتی ہے پاکستان کو شکست دے سکتی ہے ہماری ٹیم تو آج بھی جہا وہ نائنٹیز والی کرکٹ کھیل رہی ہے ایک سو ستر اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کینیڈا اور USA کی ٹیمیں آکے جہا وہ ایک سو نبے پلس بنا رہی ہیں خطرے کی گنٹی بچ گئی ہے یہ میں آپ کو پتا دوں یہ جو سارے بابر الیون خوش ہو رہی تھی کہ پاکستان کے گروپ پہ تو بھائی صرف پاکستان ہے اور جو ہے اسے کہنا چاہیے بھارت ہے لیکن بھائی یہ دیکھو جو بول رہے تھے سر مڈا تئی ہو لے پڑے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بھی وہی ریولری ہے جو کہ پاکستان اور بھارت کا درمیان ہے ہم گروپ اے میں بہت خوش ہو رہے تھے بھائی ہمارے ساتھ بس انڈیا ہے ہم آئرلینڈ کو یوں ماریں گے امریکہ کو یوں ماریں گے کینیڈا کو یوں ماریں گے بھارت کے ساتھ دعاوں کے ساتھ پرفارمنس کے ساتھ جیتیں گے اور ہم گروپ چیمپئن بن جائیں گے ابھی گھنٹا بنتے ہو چیمپئن پیٹا کھیلو تو سائی آئرلینڈ نے بھی تمہیں ایسا کیا ہے تمہارے ساتھ جس کی خواہدر نہیں اور اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور کینیڈا کی ٹیم میں بہت کم لوگ ہیں جو ان کے لوکل کھلا رہی ہیں ایشیا نزاد جس کے کہنا چاہیے کہ پاکستانی اور بھارتی جو ہیں ان کا ریشو کافی حد تک زیادہ ہے دونوں ٹیموں میں کیا ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے ابھی تو ورلڈ کپ شروع ہویا ہے تم لوگوں نے شروع ہوتے ہی اتنے بڑے تماشے بنا دی ہیں مطلب پاکستان کے لئے تم لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ تلوار لٹکا بکوز آج جو میچ ہوئے یو ایسے کی ٹیم کو کہ یہ امریکہ کی ٹیم ہے یہاں سے تو بڑے آرام سے انڈیا اور پاکستان آگے نکل جائیں گے یہ گلتی نہ کرنا کیونکہ یو ایسے نے بتا دیا کہ بیٹا ہم اتنے بھی آسان نہیں ہیں ہم نے ریسنٹلی بنگلہ دیش کو آر آیا ہے ہم نے وارم اپ مینج میں سری لنگا کو آر آیا ہے ہم ابھی کینیڈا کو آر آ رہے ہیں تو یہ یو ایسے کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے یا کس چیز کا ان کو ایڈوانٹیج ہے پتہ نہیں تو کوری انڈرسن نیوزیلنڈ کا بندہ بھی آیا ہوا ہے اور یو ایسے کی آدھی سے زیادہ ٹیم تو بھائی پوری ورلڈ 11 کی ٹیم ہے اصل خطرہ ہی یہ ہے اگر صرف امریک کی لڑکیاں ہوں صرف گورے لڑکیاں ہوں تو ہم ان کو پیل بھی نہیں لیکن ان کے اندر آدھ سے زیادہ تو لنبے لنبے چھکے مار رہے ہیں بچارے کینیڈا والے بولنس بولنوں کے ہوا کیا ہے بھائی 195 کے ٹرگٹ کو اتنی آسانی سے ان لوگوں نے چیز کر لیا آخر میں تو شکرے وکر گر کے تو کوری انڈرسن کو بھی چانس مل گیا آنے کا ورنہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بھائی یہ آٹھ وٹوں سے ہی جیسے ہیں جیسے کا یہ میچ جل رہا تھا اور لیٹرلی یو ایسے نے بہت بڑا خطرہ کر دیا پاکستان کے لیے کیونکہ ہم ایک ایسے ٹیم ہے جو کہ چاہت اپنے آپ کو بنگلہ دیش سے کمپیر کر سکتے ہیں کہ ہم اب بنگلہ دیش میں اور ہمارے میں زیادہ فرق نہیں ہے تو انہوں نے اگر بنگلہ دیش کو ہرائیا اور سیریز ہرائی یہ بھی نہیں کہ صرف ایک میں ایک کیا تو تکا اور دو کیا تو حکم کا ایک کا تو بھائی یہ یو ایسے جو ہے یہ حکم کا ایک ہے یہ اس کو آپ بلکل ہلکے میں لائٹ میں نہ لو لیکن انڈیا والوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ کس کو کس وقت پر رکھنا ہے وہ آپ رکھ لوگے لیکن ہمارا جو ہے نا ہم بس اوور کانفرنس میں آ جاتے ہیں اور میں اگر پاکستانی آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اس ٹائم پر میری دل کی دھڑکن پھٹی پڑی ہے مطلب مجھے آئرلینڈ سے بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے کینڈا سے بھی لگ رہا ہے